السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدیم تاریخ ہند کے سلسلے میں رگ ویدی اہد کے آخری حصوں کی بات ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تہذیب کی مزید ترقی ان کی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے کئی ساری دھاتیں دریافت کر لی تھی اب رگ وید میں سونے اور تامبے کی اہمیت کو زیادہ واضح طور پر تو نہیں بیان کی گئی لیکن اس اہد میں لوگ سیسا ٹین چاندی سونا اسی طرح لوہت اسی طرح اور آپ سیام اسی طرح اور بہت ساری دھاتوں سے یہ واقف ہو گئے تھے اچھا زیورات پیالے اور مختلف برطن یہ زیادہ تر سونے چاندی کے بھی بنتے تھے سونا دریاؤں کی تہ سے یا زمین کے اندر سے یا کچھی دھات کو پگلا کر یہ برامت کر باقاعدہ سکھ کا استعمال ابھی شروع نہیں ہوا تھا لیکن شمان سے جو کشنلہ یا گنجہ یعنی گوندری کے برامر تھا سکھے کی ابتداء ہو چکی تھی وہ اب گائے کی جگہ لیتا جا رہا تھا جسے قیمت کی اکائی کے طور پر اب تک استعمال کیا جا رہا تھا لباس تفریحات اور مختلف اور چیزیں جو ہے قریب وہی رہی جو رگ ویدی کے زمانے میں تھی اچھا اتروید کی ایک مناجات میں گوشت کھانے اور سورہ پینے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اہنسہ کے اصول کی وجہ سے ہو جس نے اب جنم لینا شروع کر دیا تھا اور ابھی تک اہنسہ کا یہ اصول ان کے درمیان رائج نہیں تھا ویدی دور کا آخری زمانہ فن تحریر سے واقفیت کے لیے بھی اہم ہے بیو ہیلر اور دوسرے عالموں کی رائے ہے کہ ہندوستان میں لکھنے کی ابتداء سامی ملکوں کے تاجروں یعنی کے بزنس مین نے نویں صدی قبل مسیح میں کی اس کے برخلاف بعض سکولرز سختی سے اس کے قائل ہیں کہ لکھنے کی ابتداء یہیں ہندوستان میں ہوئی یہ باہر سے آنے والا علم نہیں تھا جس کے لیے وہ اس سے پہلے کی تاریخ متعین کرتے ہیں عالموں کے درمیان اس مسئلے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کا مناسب حل ان کی زہانت کو اس وقت تک دعوت فکر دیتا رہے گا جب تک ہم کوئی اور نئی دریافت نہ کر لیں یا موہنج داروں کی مہروں کا مطلب سمجھنے کے بعد ان سے کوئی غیر متوقع روشنی حاصل نہ کر لیں پھر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے مذہب اور فلسفے میں اس زمانے میں کیا تبدیلیاں آئیں اور پھر علم کی ترقی کہاں تک پہنچیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ستروں کے اندر کیا باتیں آتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ